اسلام علیکم لوف برڈ ویلی کی اس ویڈیو میں خوش آمدید آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ لوف برڈز کو انٹی بارٹکس کا کورس کب کرانا چاہیے اور اس کا کیا فائدہ ہے دیکھیں اگر تو آپ نے کوئی نئے برڈز کھریتے ہیں مارکٹ سے یا کسی بریڈر سے کھریتے ہیں اور آپ ان کو گھر میں لے کے آئیں تو آپ کو لازمی انٹی بارٹکس کا کورس کروانا چاہیے کیونکہ پوسیبلی وہ کوئی انفیکشن کیری کر رہے ہوتے ہیں اور اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ نئے برڈز جب آپ کھریتے ہو تو جب آپ گھر لے کے آتے ہو کوئی سنوں بعد ان کو آئی انفیکشن ہو جاتی ہے میں نے ابھی یہ نئے برڈز کھریدے ہیں تو میں دیکھ رہا تھا کہ ایک فیشر آنکھ بند کر رہا تھا اور ایک پیچ فیس جو ہے اس کو تو آئی انفیکشن ہو گئی ہے اس کو میں نے میچے شفٹ کر دیا علیدہ کیج میں اور میں اس کو انٹی بارٹکس اور آئی ڈروپس دے رہا ہوں باقی جو لاو برڈز ہیں وہ تو دیکھنے میں ہیلڈی لگ رہے ہیں لیکن وہ سکتا ہے کہ ان کے اندر انفیکشن ہو جو کہ کچھ دن بعد اپیر ہو جائے جب میں نے یہ پیچھے شریدہ تھا تو تب یہ بھی ہیلڈی تھا لیکن یہ آنے کے بعد کچھ دنوں بعد اس کو جو ہے انفیکشن ہو گئی ایک آنک اس کی جو تھی وہ چھوٹی تھی تو میں نے دیکھا پھر میں نے اس کو لیڈا کیا اور اب میں اس کا ٹریٹمنٹ کر رہا ہوں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا تو باقی لاو برڈز جو ہیں اگر تو ان کو کوئی بیکٹیریل انفیکشن ہے لیکن اب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپیر نہ ہو لیکن ان کے اندر ہو اگر آپ انٹیو بیٹکس کا کوٹس کروا دیتے ہیں ان کو تو کم از کم آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اگر آئین فیکشن یا کوئی اور پرابلم ہوئی ہے تو وہ بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے نہیں ہوئی تو آپ اس کو کوئی دوسر ٹریٹمنٹ کر کے تو اس کا علاج کر سکتے ہیں یہ گرمیوں میں عام طور پر زیادہ ہوتی ہے کیونکہ گرمیوں میں برڈز ڈائٹ کم کھا رہے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جب اگر آپ جگہ چینج کر دے ان کی تو اس کی وجہ سے ان میں جو ہے ریزیسٹنس کم ہو جاتی ہے اور یہ بیمار ہو جاتے ہیں ان کے لیے بیسٹو اینٹیو بیٹکس ہے وہ ویبرا مائسین ہے وہ ابھی میں آپ کو آپ کے سامنے پانی میں مکس کر کے دکھاؤں گا یہ پانچ دن کا کورس آپ نے کروانا ہے اور یہ کم از کم سال میں دو دفعہ آپ ضرور کروایا کریں اگر آپ نے نئے برڈز نہ بھی لی ہوں تو گرمیوں میں اور ایک دفعہ جب سردیاں آ رہی ہوں موسم جب چینج ہو رہا ہو تو تب انٹیو بیٹکس سا کورس ان کو کروا دینا چاہیے تاکہ جو بھی اندر انفیکشنز ہیں وہ ان کی ٹھیک ہو جائیں تو چلیں انٹیو بیٹکس دیکھتے ہیں کس طرح ایٹ کرتے ہیں یہ وبرامائسین کے کیپسولز ہیں پانچ میں لے کے آیا ہوں یہ تقریباً چھ ساڑھے چھ روپے کا ایک آتا ہے بہت ایفیکٹیو میڈسین ہے یہ میں اس کو پانی میں ملاؤں گا کیپسول کو اس طرح سے کھول لیں اور کچھ بھی چیز سے اس کو مکس کر لیں آج کل گرمی آئے تو یہ کافی پانی پیتے ہیں تو یہ بڑا برتن ہے میں اسی میں مکس کر رہا ہوں یہ پانی زیادہ پییں گے تو تب یہ ان کے لئے کافی ایفیکٹیو ہوگی پانچ دن تک آپ نے ان کو یہ دینا ہے روز صبح ایک کیپسول ایٹ کر دیں پانی میں اور پانی ضرور چینج کریں چینج کر کے بلکہ رات کو ہی جو پانی ہے میڈسین والا وہ پھینگ دیں اور صبح جو ہے وہ ایک نیا کیپسول اس میں ایٹ کر دیں اور اب میں اس پانی کو ان کے کیج میں ایڈ کر دیتا ہوں انٹی بارٹکس ڈالنے کا یہ مجھے ہی اس فائدہ ہوگا کہ اگر تو یہ خدا نکاستہ بیمار ہو جاتے اور میں ان کو انٹی بارٹکس نہ دیتا تو ایک تو مجھے یہ پتہ نہیں چلنا تھا کہ یہ کس وجہ سے ان کو آئی انفیکشن ہوئی ہے اور دوسرا مجھے ان کو یہاں سے شک کرنا پڑنا تھا کسی اور جگہ پہ کسی اور کیج میں انڈیویجولی ان کو آئی ڈروپس ڈالنے پڑنے تھے تو اس سے میرا کام جو ہے وہ بہت مشکل ہو جانا تھا اب یہ میں نے ڈال دی ہے ان کو انٹی بارٹکس تو اب جو ہے مجھے یہ کم از کم اس بات کا اتمنان ہے کہ یہ انشاءاللہ بیمار نہیں ہوں گے اگر کوئی بیمار ہوا بھی تو میں پھر دیکھوں گا کہ یہ بیکٹیر انفیکشن نہیں ہے یہ کسی اور وجہ سے ہوئی ہے پھر میں اس کا حل ڈھونڈوں گا تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میں اسی طرح کی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کے لئے بناتا رہوں تھینکس فور ووچنگ موسیقی